مجھے یاد آرہا ہے ماشر سلیم جی جو آج آپ کے پورے بھارت نہیں پورے دیش کا نہیں میں تو کہتا ہوں پورے ورڈ کی حسنی ہے میں نے ان کو اس عمر میں اس بچے کی طرح سنا تھا مہارانی کی قسم اس کے آگے جھوٹ نہیں لگا رہا ان کے سور میں ان کے سور میں بلکل وہی نظارہ آ رہا تھا کون کہتا ہے ماں کی قسم سور تو پہلے بھی نہیں آتا تھا اس بچے کو سن کے جو سوچ رکھا تھا وہ بھی بھول گیا مہارانی کی قسم اور وہ ایک اور لانڈلا دا رہا تھا شہر وہ نام بھول گیا اس بچے یہ مستی ہوتی ہے میرہ کو بھی یہی مستی تھی دھیانوں کو بھی یہی مستی تھی دھنہ جٹ کو بھی یہی مستی تھی آم میں بھی مستی ہے ہاتھ کھول لو گھٹنے چھوٹھو تائم بڑا لیمکنٹ سا ہے تھوڑا ہے باتھا تھا کیونکہ بڑے اچھے چھے شنگر بڑے اچھے سٹار ہندوستان کی وہ ورڈ کی مشہور ہستی ہمارے بیچ ادرنی ہے ادرنی ہے پوزنی شری نرنری سنچل دی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں تیتیس ورس پہلے رہا ہوں آؤ اور آؤ آپ کے چرموں میں آپ کا بچہ ہوں پس کچھ نہیں چاہتا کہ میں بکھاری ہوں کوئی دودھ مانگتا کوئی پتھ مانگتا کوئی تحن مانگتا کوئی من مانگتا میں کچھ نہیں مانگتا میں بکھاری ہوں میری اوقات کیا ہے میری کوئی اوقات نہیں میں بکھاری ہوں میری اوقات کیا ہے تیری بات کیا ہے تیری بات کیا ہے چھوٹے جاگن سی اتنا بڑا ہے پورے ہریانہ میں ایسی دھوم مچی جاگن کی ایک چھوٹا سا کتن ان کے بعد قتھا اور پھر وہ جاگن سمران آئے آن کے بیچ اہو ایک چھوٹی سی بندرہ سے داتے کے دروائر پاک چھوٹی سی بندرہ مٹھی سی اس کے بعد آؤ تالی بجا کر ایک چھوٹا سا پہلے بھاؤ ان کے بعد دو ہی بھجن کرے کر قتھا کی طرف چھدے گا ہم تیرے دل پیدا دی کورس کے واسے دینا کرتار جی آہا تو کرتار ہے گروبانی یہ چھبت آنا ہے ہلو 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 جی ہلو جی تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا سل کو چھکا کے سل کو چھکا کے تیری پوزہ کروں گا سل کو چھکا کے ہلو جی تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا تیرے در پیدا دی سجدہ کروں گا سر کو چھکا کے پوزا کروں گا تیرے در پیدا دی موسیقی تیرے در پیدا دی لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی موسیقی اونچی ہے تیری لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی لنبی تیرے دی لنبی چڑھائی لنبی چڑھائی سیتارہ نے اور تارہ نے دونوں نے جیارہ سکا ورد رکھا ایک آشی کا تارہ نے سیتارہ سکا کہ سیتارہ جاؤ آج گیارہ سکا روز ہے ایک آشی کا روز ہے جا کر بزار سے فلہار لاؤ تاکہ دونوں بہنے شام کو ورد کا پوسر کریں پہلے کا وقت پہلے کا ٹائم پہلے کا سمیں سیتارہ دو تکے لے کر بزار میں گئی دو روپے لے کر جب بزار میں گئی بزار میں سیتارہ نے کیا دیکھا ایک بہت بڑا میلہ لگا ہے اس میلے ایک اندر سامنے دیکھا بڑی بھیٹ بڑا رسپ بڑی بزار میں رونک ہے جیسا کہ آج یہاں ایک جگہ اس کی نگا گئی کہاں سامنے ایک دکان پر ماسک پکبان ہو رہا جب سیتارہ نے اس ماسکی اور دیکھا بدھی برش ہو گئی من چنچل ہو گیا سیتارہ کا جب سیتارہ کی من چنچل ہوا سیتارہ نے اپنا ایک تک لکان کر اس درواندار کو دیا کہ مجھے ایک روپے کی بس بس کیا ہے دکاندار نے ایک روپے کا ایک تکے کا ماس دیا سیتارہ وہیں بینٹ کر اس ماس کو کھاتی ہے تھوڑی دیر بھی تھی بدھی کا پرکاش ہوا سدبدی ملی کھڑی ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک تکا ہے دوسرا تکا نہیں ہے من میں سوچ گئی نازانے تکے دو تھے دکاندار کی اور دیکھنے لگی دکاندار کہنے لگا مہین کہاں دیکھ رہی ہو دکاندار کہنے لگا مہین کہاں دیکھ رہی ہو سیتارہ کہنے لگی بھئیہ بھئیہ جب میں آپ کے پاس آئی لہ میں نے دیکھا نازانے اس کے پاس میرا ایک تکا کہاں جلا گیا ری تارہ سیتارہ کی کہانی میں یہی تو چیز ہے سیتارہ شل 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 تیرا ایک تکا میری گلک میں ہے تُنہیں ایک تکے کا ماش لیا رونا آگیا سیتارہ کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ میرا گیاراس کا غرد ہے میرے کاشی کا روز ہے آج میری بہن نے دو تکے دیتے بجار جا فلاحان لے گرا دونوں بہن شام کونک بنت بلا کاشی پوزن کریں گی بدھی بیشتو کھڑی ہوڑی میں نے فلاحار لینے ہیں بجار جانا ہے آگے اور جاؤ سیتارہ آگے گئی فلاحار سجے ہیں ایک تکے کا فل لیا تارہ کے پاس پہنچی تارہ سے کہنے لگی لو بہن آپ کے لئے فل آئی ہو تارہ کہنے لگی کیا باب فل آئی ہو مگر فل کچھ کم ہے کیا باب سیتارہ کہنے لگی نہیں بہن کوئی بات نہیں اتنے میں سیتارہ کی آنکھوں میں آس پاڑی رونہ سا آ گیا سیتارہ کو تارہ نے کہا ری کیا ہو گیا ری تارہ کہنے سیتارہ کیا ہو گیا تیری آنکھوں میں سنیر بیراہ آس پاڑ رہے ہیں کہنے کی بہن بڑی گلتی ہو گئی ہے بڑی بھول ہو گئی ہے بہن میں بجار میں کہیں میں نے بجار کے حابنک کو دیکھا ایک سگر میرا ہرنچنگ میں نے بنتی دھرست ہو گئی میں نے اپنے ایک تکتہ نماز کھا لیا جا ماس کھا کر آئیے ماس کھایا ہے ناری ہو کر ناری کو تو پوجا جاتا ہے ناری تو بندری ہے ناری تو شکری کا شروع پری تُنہیں ماس کھا کر آج ورد کو کھنڈیت کر دیا جا جا سیتانہ جا میں تجھے سرات دیتی ہوں اگر تُنہیں کیانا سوال دین ایک آشیبال دن ماس کھایا نا جا تو ماسہ ہارن ہے تُو چیل بنے گی چیل بنے گی اکاش مہ اڑے گی جا 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 پنچی اوڑ جا مہتاں دی دا پنجیاں میں جاں ماتاں نے دوائی پنجیاں میں جاں ماتاں تیتاں پنجیاں میں جاں ماتاں نے دوائی دے بھی تُجھا کے سوڑا جاں 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 تو گیتے میں گیتے میں تیزم جاوڑ 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 جاو جاو ستارا تو چیل بنے گی ستارا چیل بن جا اکانش میں اڑ جا جہاں تجھے ماس میں نے ماس کھانا اپنا پیڑ ہوڑنا ستارا چیل بن گئی اپنی آواز میں اکانش میں اڑ گئی اکانش میں اڑی اُدھر پانڈوں نے مہارانی کا پانڈوں نے جاگن کرا رکھا ستارا چیل بن کر اکانش میں اڑ گئی جاہاں اسے ماس ملتا ہے ماس کھاتی ہے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے ایسا جاگن پانڈوں نے کرایا جو اس بڑی سمیتی نے کرایا ایسا جاگن پانڈوں نے کرایا مگر پانڈوں سے گلتی ہو گئی بھول ہو گئی بھول کیا ہوئی اُنہوں نے اپنے گرو کو نمنتن نہیں بھیجوایا ماں کا جاگہ ارم ہو گیا اکھنڈ جوت جل گئی جاگیاں نے جوتا جاگیاں نے جوتا تک تک ہشیا کرا تیری تشویر نو ملتے جاگیاں نے جوتا تک تک ہشیا کرا جاگیاں نے جوتا تک تک ہشیا کرا موسیقی 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 پیسے نہ دیو میں نو لوڑ رہی ہے دوسری دیکھنے مانگ دیو میں بھی مانگ دا ہوں راجہ بھی مانگ دا ہے فقیر بھی مانگ دا ہے امیر بھی مانگ دا ہے دو دو پہتر صاحبہ کچھ مل جاندہ ہے تاریخ جو جل رہی ہے تیری جو جل رہی ہے جو جل رہی ہے تیری جو جل رہی ہے ایسا کوئی کرشمہ دکھا دینا پانا محب نہ لگائیں تو پرشاد میں کھوٹ جانا تجھے لوگ دیکھیں گے بھوگ نہیں لگائیں گے بھوگ نہیں لگائیں گے اریک کنیا نہیں مٹھائیں گے جھپنی چلی مندر کے چوٹی سے چلی مندر کے چوٹی سے چلی نیچے پہنچ گئی جہاں جوٹ کا پرکاش ہو رہا تھا پانا محب نے پرشاد اٹھایا بھوگ بھوگ لگانا رم کر دیا چھپنی دیکھ رہی ہے کہ پانا محب نے بھوگ لگانے کا مندر چرن کیا ہے اگر بھوگ لگ جائے گا تو کنیایں بٹھائی جائیں گے کنیا بٹھائی جائیں گے تو بھوگ اور بھکتوں کا اپماں ہو جائے گا پانا محب نے ماندر چھرن کیا کنیایا رہا ہے آو بھوگ لگاو بھاپ آو بھوگ لگاو بھلا بھاپ آہ آ busca آہ آگا ہے آہ آبوگا آج آग آبوگا آہ آ گایが filان آ سوگا لگا آباہ گا آہ آ بوگا لگا آباہ گا آہ آ gotta موسیقی 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 تیری اکیتیاں کونے اُتھر لے تو جالے تو جالے تیری اکیتیاں کونے اُتھر لے تو جالے تو جالے تو جالے بکھے مارن شیعہار سو رانے کر ویڑ دنے بیسورے روٹی گان کو بکھے مارن شیعہار تیریا تو جارے تو جارے مہادانی تیریا تو جارے ایک تو تیری یہ بھی دھیانوں ہے منٹ منٹ میں ویس پڑلتا کبھی بانسری ہاتھ میں ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ریکھا اس میں رادہ کا روپ لیا تھا دیوان میں بن گئے دیوانا دیوانا تیرا دیوانا تیرے درشی کا یہ دیوانا 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 تیرا دیوانا تیرے درشی کا یہ دیوانا 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 تیرا دیوانا 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 تیرا دیوانا 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 تیرا دیوانا تیرے درشی کا یہ دیوانا دیوانی دیوانی تیری دیوانی تیری دیوانی دیوانی تیری دیوانی تیری دیوانی دیوانی تیری 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 دیوانی تی راجہ نے پتری کھولی راجہ کو بتا دیا راجہ بولو کیا نام رکھے تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھے راجہ تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھے تمہاری اس لادوں کا رانی کے لیے لگی راجہ میری بیٹی کا ایسا نام رکھوانا برامنوں سے کہہ کر کہ میری بیٹی جیسا نام سارے سنسار میں نہ ہو برامنوں نے پتری کھولی راجہ کو کہنے لگے راجہ سنو رانی کیا کہہ رہی ہے اور پتری کیا کہہ رہی ہے اس پتری کی ہس تک مستق ریکھا رانی راجہ سنو یہ بچی یہ بچی یہ بچی راجہ 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 تمہارے گھر میں ایک آن آیا راجہ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہ راجہ کہنے لگا بچی کنیا کال ہے ہاں راجہ تمہرے خرم میں جو کنیا نے جمع دیا نام راجہ تمہرے راج پاٹ کے لیے یہ کال ہے برامنوں نے کہہ دیا راجہ نے کہا راجہ برامنوں سے کہہ رہے ہیں یہ کنیا یہ بیٹی کو درگا مہارانی ماں بھکتی مہارانی امدرگا ماں کا روم دیا جاتا ہے لکشمی بولا جاتا ہے آپ کی پتری یہ کیا کہہ رہی ہے کال کال کوئی یکے کروا دو کوئی حمن کروا دو کو وستر دان کو ہیرے جواناں دان کروا دو نہیں راجہ اس بچی کے لیے ایک کو پائے ہے لکڑی کا ایک صندوق بنوا دو صندوق میں کنیا کو ڈال دو امرت ویلے اسے جل راجہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا دیا راجہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا دیا جب رانی نے دیکھا راجہ صندوق بنوا کر کیا کروں گے راجہ کہنے لگا تھرد مٹ تارا تیری کوک میں سے گلڑکی نہیں کنیا نہیں ایک ایک آل کا جنب ہو گیا ہے کیا کرنا ہے سمندر میں دبو دو گا سمندر دبونے کے لیے راجہ نے کنیا کے لیے صندوق بنوا دیا بھیرے جمعات دلوا دیئے مکمل کا بستر لگوا دیا اور صندوق کو اٹھایا اور جل بھی سرچن کر دیا اس بیٹی میں سے آواز آ رہی ہے راجہ کے تی اپڑی نو ویچ ندی دے روڑایا کرتار جی تھوڑا بے کورس دے دنے موسیقی 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 بے کورس دے دنے بیاں کے تاندیاں ہوتیاں پڑایاں بیاں کے تاندیاں ہوتیاں پڑایاں ہوتے کیتاں کیوں پڑایاں ہوتے کی تاندیاں ہوتے کی تاندیاں ہوتے کی تاندیاں بابو لاوی بابو لاوی بابو لاوی میں او تک کے بھکتانے کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیوں اس بھکتانی کے گھر کوئی اولاد نہیں ماں بڑی بھولی ہے تو ہیرے دے دے ماں جوراں دے دے تُو نے مجھے مگر میری کوک سے کوئی سمطان تو نہیں ہے ماں اس سے اچھا ماں تو میری کو دھری بھری کر دیتی میرے گھر میں کوئی لنگو یا کوئی کنگیا آ جاتی میں بھی تو کسی کی ماں بن جاتی اری تو ماں کہلاتی ہے میرا بھی تو دل کردہ ہے کہ میں لی تکتی ممی بنا ماں بنالمی کوئی جانے نہ جانے کوئی جانے نہ جانے ماں ماں gyma آپ دعلی بجانے کوئی جانے نہ جانے ماں ماں nghi کوئی جانے نہ جانے ماں ماں گی تو صرف کسی سے بھولتا کھٹ دینا کبرا یہ بچ کھیل ہے دو دن کا تیرے بھاگوں کو چمتکار کی بات کر رہا ہوں کھول تو صحیح تیرے بھاگوں کو اپنے آپ چمچا جائے گی کھول اس تعلیم جا کر کر مہارانی کا نام لیا آرے موشی بھی کا علی دے گی آج نہیں تو علی دے گی مہارانی علی دے گی آج نہیں تو علی دے گی کوئی جارے نہ ڈال مہا امارہ کی مارہ کوئی جارے نہ ڈال مہا امارہ کی مارہ موسیقی 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 بیٹی اپنے گھر چلی جائے بڑھائی امانت ہے رکمن کا رشتہ ہو گیا کانشی پر سے حریفور رشتہ ہو گیا بڑھائی تار ساتھے رو میں بندھر میں بند گئی امرتویلا ہے تاروں کی چھاں ہے بیٹی کو گھر سے بیدا کیا جاتا ہے جب بیٹی کو گھر سے بیدا کیا جاتا ہے بڑا عزیب بری محول ہو جاتا ہے جنہوں نے بیٹی کو بیہایا ہے یا جس کی بیٹی لے کر آتے ہیں آپ کو پتا ہو جاتا ہے کیا وہاں دریشے ہو جاتا ہے رکمن بند ایک پاؤں دھلیج کے باہر رکھتی ہے رکمن کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور دیکھا ہے رکمن کے پیتا ارے پتھر کی مورت بن کر دروجے کے کونے میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں ویدا کر رہے ہیں ماں رو رہی ہے ساری کا پننو ہٹایا ساری کا پننو ہٹایا ماں کے گلے لگیں بیٹی جب جبا ہوتی ہے ماں کی سہیلی بن جاتی ہے ماں نے گلے لگایا بابون کے لیے ماں کو کہہ رہی ہے بابون کو کہہ رہی ہے ماں کو کہہ رہی ہے ماں کی سہیلی بن جاتی ہے بیٹی پر آیا دھنو جی ہے اوہ دھنوار یا نردن کی میں گوڑیاں گوڑیاں پیرے آنگل کی میں گوڑیاں تیرے آنگل کی میں گوڑیاں تیرے آنگل کی لڑکی پر آیا دھنوار یا نردن کی اوہ دھنوار یا نردن کی میں گوڑیاں تیرے آنگل کی اوہ بابون میں گوڑیاں تیرے آنگل کی موسیقی کیسی جہاں ریتی بنائی ایک دل موسیقی کیسی جہاں کیسی جہاں ریتی بنائی ایک دل موسیقی موسیقی کیسی جہاں ایک دل موسیقی موسیقی لکھنے والے نے لکھ ڈالے لکھنے والے نے لکھ ڈالے بلانے کے ساتھ بھی جوڑے عزاوڑے توری ڈالا ہے دنے لے بلانے کے ساتھ بھی جوڑے عزاوڑے توری ڈالا ہے دنے لے بلانے کے ساتھ بھی جوڑے بلانے کے ساتھ بھی جوڑے موسیقی 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 دن رہ گئے تھوڑے دن رہ گئے تھوڑے دینی رہ گے 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 سمیتی کا پورے پٹیل نگر کا پورے اس ایوزن جنہوں نے کرایا ہے میں کہتا ہوں پورا شہر آیا ہے دور دراز سے بھی لوگ آیا ان کا بھی دھنیوان اس قابل سمجھتے ہیں آپ لوگ جیتنا بڑا مان پگڑی سنبھال جاتا پگڑی سنبھال یہ پگڑی پہ آنوں نے بلائی سی میرے گردیم شیری نرنر چنچل جی کو بھی پہنائی گئی ہے میں ادنیہ شیری صدرشن جی سے کہوں گا شیری قردیم نرنر چنچل جی کو جلندر دیوی تلاو پر صدرگی ہے ایم میلے وہاں کے صدار بین سنجی نے سوا کلو سونے کی پگڑی پہنائی تھی ان کے لیے بھی تعلی بجا دیا ان کو دھیانوں کا خطاب ملا تھا یہ بہت پرانے بات کر رہا ہوں سیمٹی سیون کی بات کر رہا ہوں اس سے لے کر اب تک بیچ میں کتنے دھیانوں آئے مگر دھیانوں ایک ہی ہوا ہے وہ ادمی شیری نرنر چنچل جی میں تو دھنے سمجھتا ہوں اس دھرتی کا دھنے سمجھتا ہوں بھاگے سمجھتا ہوں تیتیس ورس پہلے آئے تھے یہاں میرے گردیب چنچل جی بی سی کلونی میں جاگر کے لیے ان سے پہلے میسٹر چندر بڑی جی آئے تھے ان سے پہلے ایک انہوں نے بھجن گیا تھا آؤ ساون کی برسے بدریہ ایسا بارش نے محول بانگ دیا شما بانگ دیا چنچل جی سٹیش سے نیچے اتر گئے اس کے بعد ہمارا آج بھاگیا ہویا بجا ہوتا ہے ابھی پرسوئی بات کر رہے تھے ہمارے سائنکینٹرز والے پورے سمجھ سمجھتی کے والے بھگ تک کہ اگلی بار لچی جی کس کو بلا ہو جائے انورادہ جی کو یا لکھا جی کو یا ہم سے رات کو میں نے کہا ہم صد بھی اچھے ہیں شاید لکھا جی کی ان کی اچھا ہے طالیب جا دو ان کے لیے آپ بھی طالیب ہیں ایسے آپ لوگ کچھ نہ کچھ دیتے رہے کرو ارے بوند بوند سے گاغر ساگر بھر جاتے ہیں آؤ اس کنیا سسوران پہنچ گئی سسوران پہنچی دو دن چار دن پائن دن ست دن آٹ دن نو راتے آگئے نو راتے آگئے نو راتے آگئے موسیقی 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 ملکتے ہوگے پہے دنڈوں کا بھرتے ماں ملکتے ہوگے پہے دنڈوں کا بھرتے ماں اینوں دے دے اینوں دے دے اینوں دے دے لہانی دینات بھائیا جیے دی جھوڑی واردے چھوڑا لے ہاتھ آبا بھائی واردے ارداس عقق ارداس کرے تیرے نانا دی اردا تیرے بانا دی اردا این نانا ایک دا لکھا بڑایی آئیے 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 مدعم آئی 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 مارے دے دے پہنے میں چرہنے والی ہے مارے دے دے پہنے میں چرہنے والی ہے مارے دے پہنے میں چڑھا دو بچے تو بنے سنے ہیں بہت سنے ہیں مجھے یاد آرہا ہے ماشر سلیم کی جو آج آپ کے پورے بھارت نہیں پورے دیش کا نہیں میں تو کہتا ہوں پورے ورڈ کی ہستی ہیں میں نے ان کو اس عمر میں اس بچے کی طرح سنا تھا تعلیف جائیے ان کے دیر مہارانی کی قسم اس کے آگے جھوٹ نہیں لگا رہا ان کے سور میں ان کے سور میں بلکل وہی نظارہ آ رہا تھا کون کہتا ہے ماں کی قسم سور تو پہلے بھی نہیں آتا تھا اس بچے کو سن کے جو سوچر خطہ وہ بھی بھول گیا ہوں مہارانی کی قسم اور وہ ایک اور لانڈلا دارا تھا شہر وہ نام بول گیا ہوں اس بچے یوں ایکٹنگ سے کیا بات یہ مستی ہوتی ہے میرہ کو بھی یہی مستی تھی دھیانوں کو بھی یہی مستی تھی دھنہ جٹ کو بھی یہی مستی تھی آم میں بھی مستی ہے آت کھول لو گھٹنے چھوڑ تائم بڑا لینکڑ سا ہے تھوڑا ہے باتھا تھا کیونکہ بڑے چھے سنگر بڑے چھے سٹار ہندوستان کی وہ ورڈ کی مشہور ہستی ہمارے بھی اچھ ادرنی ہے ادرنی ہے پھوژنی ہے شیری نرنری چنچل دی کوئی شکن نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں تیتیس ورس پہلے رہا ہوں آؤ اور آؤ آپ کے چرموں میں آپ کا بچہ ہوں پس کچھ نہیں چاہتا آپ مجھے بھیک دیں دو اور تعلیم جا دو بس کہ میں بکھاری ہوں کوئی دوت مانگتا کوئی پتھ مانگتا کوئی تہل مانگتا کوئی من مانگتا میں کچھ نہیں مانگتا میں میں بکھاری ہوں میری عقاد کیا ہے میری کوئی عقاد نہیں میں بکھاری ہوں میری عقاد کیا ہے تیری بات کیا ہے تیری بات کیا ہے چھوٹے جاگن سی اتنا بڑا این اوزن ہو گیا ہے پورے ہریانہ میں ایسی دھوم مجھے جاگن کی آپ ایک چھوٹا سا کتن ان کے بعد کتھا اور پھر وہ جاگن سمراد آئے آپ کے بیچ آؤ ایک چھوٹی سی بندرہ سے داتے کے دروائر پار چھوٹی سی بندرہ منٹھی سی اس کے بعد آؤ تالی بھجا کر ایک چھوٹا سا پہلے بھاؤ ان کے بعد دو ہی بھجن کہہ کر کتھا کی طرف چھتے ہاں تیرے دل پیدا دی کورس کے ہواد دینا کرتار جی تو کرتار ہے گروبانی یہ چھوٹا ہے ہلو 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 تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا سر کو چھوٹا کے سر کو چھوٹا کے تیری پوزا کروں گا تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا تیرے دل پیدا دی سجدہ کروں گا سر کو چھوٹا کے پوزا کروں گا تیرے دل پیدا دی موسیقی 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 لنبی جڑائی بھدی تلے آنکھیں جو تھی جلائی جو تھی جلائی اونچی ہے تیری لنبی جڑائی لنبی جڑائی لنبی جڑائی وہ جڑائی چڑھوں گا کیونکہ سمیہ کا بہا ہے آپ سے ماں سے اجازہ چاہتا ہوا داتے کے دربار پر ماں کے شریف چرنوں میں تارہ کون ہے اشارہ ہے تارہ سی تارہ تو بہن ہے تارہ بڑی ہے اور سی تارہ چھوٹی ہے سی تارہ نے اور تارہ نے دونوں نے گیارہ شکا ایک آشی کا تارہ نے سی تارہ سے کہا کہ سی تارہ جاؤ آج گیارہ شکا روج ہے ایک آشی کا روجہ بہن جا کر بجار سے فلہار لاؤ تارہ تارہ پہلے کا وقت پہلے کا ٹائم پہلے کا سمیں سی تارہ دو ٹکے لے کر بجار میں گئی دو روپے لے کر جب بجار میں گئی بجار میں سی تارہ نے کیا دیکھا ایک بہو بڑا میلہ لگا ہے اس میلے ایک اندر سامنے دیکھا بڑی بھیٹ بڑا رشت بڑی بجار میں رونک ہے جیسا کہ آج یہاں اگر ایک جگہ اس کی نگاہ گئی کہاں سامنے ایک دکان پر ماس کا پکبان ہو رہا ہے جب سی تارہ نے اس ماس کی اور دیکھا بدھی برشت ہو گئی من چنچل ہو گیا سی تارہ کا جب سی تارہ کا من چنچل ہوا سی تارہ نے اپنا ایک تک لکھان کر اس دکاندار کو دیا کہ مجھے ایک روپے کی بس بس یہ کیا ہے دکاندار نے ایک روپے کا ایک ٹکے کا ماس دیا سی تارہ وہیں بینٹ کر اس ماس کو کھاتی ہے تھوڑی دیر بیتی بدھی کا پرکاش ہوا صدبدی ملی کھڑی ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک ٹکا ہے دوسرا ٹکا نہیں ہے من میں سوچ گئی نازانی ٹکے دو تھے دکاندار کی اور دیکھنے لگی دکاندار کہنے لگا بہن کیاں دیکھ رہی ہو دکاندار کہنے لگا بہن کیاں دیکھ رہی ہو سی تارہ کہنے لگی بھے یا بھے یا جب میں آن کے پاس آئینا میں نے دیکھا نازانے اس کے پاس میرا ایک ٹکا کہاں جل گیا ری تارہ سی تارہ کی کہانی میں یہی تو چیز ہے سی تارہ تیرا ایک ٹکا میری گللک میں ہے تُنہیں ایک ٹکے کا ماس دیا رونا آگیا ہے سی تارہ کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ میرا گیاراس کا غرت ہے میرا ایک کاشی کا روز ہے آج میری بہن نے دو ٹکے دیئے تھے بجار جاں پھلہار لے گھران دونوں گھن شام کو پھلہار کاشی پری پوزن کریں گی بدھی بیسٹو کھڑی ہوڑی میں نے پھلہار لینے ہیں بجار جانا ہے آگے اور جاؤ سی تارہ آگے گئی پھلہار سجے ہیں ایک ٹکے کا پھل لیا تارہ کے پاس پہنچی تارہ سے کہنے لگی نو بین آپ کے لئے پھل آئی ہو تارہ کہنے لگی کیا باب پھل آئی ہو مگر پھل کچھ کم ہیں کیا باب سی تارہ کہنے لگی نہیں بہن کوئی بات نہیں اتنے میں سی تارہ کی آنکھوں میں آسو آ رہے رونا سا آ گیا سی تارہ کو تارہ نے کہا ری کیا ہو گیا تیری آنکھوں میں سنیر بہ رہا ہے آسو آ رہے ہیں کہنے لگی بہن بڑی گلتی ہو گئی ہے بڑی بھول ہو گئی ہے بہن ماس کھا کر آئی ہے ماس کھایا ہے ناری ہو کر ناری کو تو پوجا جاتا ہے ناری تو بندری ہے ناری تو شکتی کا شروع ہے ماس کھا کر آج بھرت کو کھنڈیت کر دیا جا جا سیتانا جا میں تجھے ساراں دیتی ہوں اگر تونے کیا رسولی دین اکاش شریبال دین ماس کھایا ہے نا جا تو ماسہ ہاتن ہے تو چیل بنے گی چیل بنے گی جا 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 م پنشیاں جا ماتان ماتان مانچیاں نا جاں ماتا دے تاں مانچیاں میرا ماتا دے تاں دے بھی تجھا کسوڑا جا 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 اڑ جا اڑ 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 توہے کسوڑا توہے کسوڑا توہے کسوڑا مانچیاں میرا کسوڑا 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 جاو اڑ جاو اڑ جاو اری جاو اڑ جاؤ جاؤ ستارا تو چیل بنے گی ستارا چیل بن جا اکانش میں اڑ جا جہاں تجھے ماس ملے ماس کھانا اپنا پیڑ ہرنا ستارا چیل بن گئی اپنی آواز میں اکاش میں اڑ گئی اکاش میں اڑی اتھر پانڈو نے مہرانی کا پانڈو نے جاگن کرا رکھا ستارہ چیر بند کر اکاش میں اڑ گئی جہاں اسے ماس ملتا ہے ماس کھاتی ہے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے ایسا جاگن پانڈو نے کرایا جو اس بڑی سمیتی نے کرایا ہے ایسا جاگن پانڈو نے کرایا ہے اگر آیا مگر پانڈوں سے گلتی ہو گئی بھول ہو گئی بھول کیا ہوئی انہوں نے اپنے گروہ کو نمنتن نہیں بھیجوایا ماں کا جاگہ ارم ہو گیا اکھنڈ جوت جل گئی جگیاں نے جوتا سوچی جوتا جگیاں نے جوتا تک تک ہشیا کرا تیری تشویر انوں میں لے کے جگیاں نے جوتا سوچی جوتا تک تک ہشیا کرا تیری تشویر انوں میں لے کے جگیاں نے جوتا تیری تشویر انوں میں لے کے تیری تشویر انوں میں لے کے جہاں دل موسیقی 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 بھوگ لگانے لگے وہ چھپکلی مہرانی کے پرشاہد میں گر گئی جب پرشاہد میں مہرانی کے اس بھندانے میں چھپکلی گر گئی پانٹوں نے پرشاہد اندر چھپکلی کو گرتے پہ دیکھا سرا دیا جا تُو نے ہمارے پرشاہد کو بھندانے کو جھریلا کر دیا رہی ہے چھپکلی جا ہمارا سرا پہ تیرے لیے جا جا تیرا جنم اور ہے اور پالن پوشن کہیں اور ہے جاؤ سرا دے دیا سرا پکا ہو گیا پہلے کی جگنے پہلے کی تائمی پہلے کی سمیں میں ایسا ہوتا تھا جب بھی کوئی سنت مہنت بڑے سرا پہ دیتے تھے نا وہ اٹک ہو جاتا تھا آتو بھگمان سوائم آئے تو سر میں بھی درد نہیں ہوتا جا تیار ہو جانا آہا رنکو کیا بات ہے شرہ جاگن گروہ کے سمراج میں نے تو پچھلی پائیس تاری کو بھی کہا تھا جو جندر چونک پہ سمیتی والے بیٹھے ہیں جاگن گروہ کے سمراج میں نے تو ان بچوں کی ایس ہے ان بچوں کا نام ہونا چاہیے ہمارا تو جو ہونا تھا ہو گیا جو سہروں ڈینو ڈھکنی تھی وہ بھگ گئی سوات ہے سوات ہے سوات ہے جاگت ہے سوات ہے بہن نے ایک سال انتظار کیا ہے آپ نے جگراتے کا موسیقی 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 پہلے پتر کی خوشی آج بیٹی خوشی مر لیے براہ گا ارے کنیا جو بھگو terror روک ہے رازا نے بڑی خوشی مرانے کےرام چھٹی رات کا اعوزن کیا سبھی برام suppressed بھگوありがとう سبھی بنا پرتری سا passou جل یا سبھی برام張 rua صار پرتائی سب ہی برامنوں نے پتری کھولی برامنوں نے پتری کھولی راجہ کو بتا دیا راجہ بولو کیا نام رکھے تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھے راجہ تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھے تمہاری اس لادوں کا رانی کے لیے لگی راجہ میری بیٹی کا ایسا نام رکھوانا برامنوں سے کہہ کر کہ میری بیٹی جیسا نام سارے سنسار میں نہ ہو برامنوں نے پتری کھولی راجہ کو کہنے لگے راجہ سنو رانی کیا کہہ رہی ہے اور پتری کیا کہہ رہی ہے اس پتری کی ہستک مستک ریکھا رانی راجہ سنو یہ بچی یہ بچی یہ بچی راجہ 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 تمہارے گھر میں ایک کال آیا راجہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ راجہ کہنے لگا بچی کنیا کال آیا ہاں راجہ تمہارے گھر میں جو کنیا نے جمع دیا یہ کال ہے برامنوں نے کہہ دیا راجہ نے کہا برامنوں سے کہہ رہے ہیں یہ کنیا یہ بیٹی کو درگا مہارانی مہارانی امد درگا ماں کا روم دیا جاتا ہے لکشمی بولا جاتا ہے آپ کی پتری یہ کیا کہہ رہی ہے کال کال کوئی یکے کروا دو کوئی حمن کروا دو کوئی ہیرے جونات دان کروا دو نہیں راجہ اس بچی کے لیے ایک کپائے ہے لکڑی کا ایک صندوق بنوا دو صندوق میں کنیا کو ڈھال دو امرت بیلے اسے جل ہوئی سرجن کر دی امرت بیلے ہوئی سرجن کرنا ہے راجہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا دیا راجہ نے راجہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا دیا جب رانی نے دیکھا راجہ صندوق بنوا کر کیا کرو گے راجہ کرنے لگا تارا تیری کونک میں سے ایک لڑکی نہیں کنیا نہیں ایک آل کا جنب ہو گیا ہے کیا کرنا ہے سمندر میں دبو سمندر دبونے کے لیے راجہ نے کنیا کے لیے صندوق بنوا دیا دھیرے جمعات ڈلوا دیئے مکمل کا بستر لگوا دیا اور صندوق کو اٹھایا اور جل بھی سرجن کر دیا اس پیٹی میں سے آواز آری ہے راجہ کے تی اپڑی نو ویجن دی دے روڑایا کرتار جی تھوڑا بے کورس دے دنا موسیقی 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 بھکتانی کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیوں اس بھکتانی کے گھر کوئی اولاد نہیں موسیقی بڑی بھولی ہے تیو ہیرے دیتے ماں جوراں دیتے تیو نے مجھے مگر میری کوک سے کوئی سنطان تو نہیں ہے ماں اس سے اچھا ماں تو میری کو دھری بھری کر دیتی میری کھر میں کوئی لنگویا کوئی کنیا آ جاتی میں بھی تو کسی کی ماں بن جاتی اری تو ماں کہلاتی ہے میرا بھی تو دیل کرتا ہے کہ میں بھی تک کہتی ممی بنا ماں بنا رہی کوئی جانے نہ جانے ماں آیا کی ماں اب تعلی بجائے کوئی جانے نہ جانے ماں آیا کی ماں تو سن کٹی سے نہ گبرا بھولتا کٹی سے نہ گبرا تیرے بھاگوں کو اپنے آپ سمجھا جائے گی کھول اس تعلیم جا کر مہارانی کا نام لیا آرے موسیقی کا حل دے گی آج نہیں تو حل دے گی مہارانی حل دے گی آج نہیں تو حل دے گی کوئی جانے نہ جانے ماں آیا کی ماں کوئی جانے نہ جانے ماں آیا کی ماں کنیا کو اٹھایا سمیں تھوڑا شیوہ جی آنے ابھی تو آرپی ہونی ہے چننی چننی ہے بیٹھے ہیں یہاں کے سپریموں بیٹھے ہیں ہمارے کیا بات بولو جائمات جائماتا کی کم ہے آپ پتہ نہیں کہ یہاں تو تھگ گئے ہیں آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ پیچھے والے نہیں اٹھا رہے ہیں میں نہیں دیکھا میری ماں دیکھ رہی اس کے نائن اتنے اونچے ہیں یہ پہاڑوں پہ رہ کر بھی بچوں کو بلا لیتی ہے ابھی بھی ہاتھ نیچے ہیں تین بار تالی بجانا تین بار ساز بجانا تین بار اونچے ہاتھ جتنے اونچے ہاتھ مہارانی میرے بھئی شلٹ والے بینٹ شلٹ والے صدی ہاتھ بجانا ماں کی قسم دے رہا ہوں فوٹوکراپر تو مجبور ہے اس کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے دونوں ہاتھ اٹھ کچھیں تین بار دونوں ہاتھ اٹھے تین بار دروار کی کنیا کو اٹھایا سینے سے لگایا مہرانی نے درشتی